دیکھئے ویسے تو آپ لوگوں نے جو ہے نشا مکتی کے اندر ڈی ایڈکسن سنٹر یا پھر ریہاب سنٹر کے بارے میں سنا ہوگا جہاں پہ جو ہے جتنے بھی جو ہے ڈرگس میں ایڈکٹ ہے جو گانجہ لیتے جو شراب میں ملوث ہے ویسے لوگوں کو جو ہے نشا اتارا جاتا ہے ان کو جو ہے ریہاب کیا جاتا ہے تو خیر میں آپ لوگوں کے درمیان جو ہے مریدی مکت کے اندرے جو ہے لے کر آیا ہوں خصوصا اول سٹی کے مریدوں کے لیے اور میں ساتھی ساتھ یہ بھی بتا دوں آپ لوگوں کو ویسے تو تیلنگانہ گورنمنٹ نے کافی اقدام اٹھائے ہے سال دو ہزار سولہ میں ایک سوشل ایکٹیوست نے جو ہے پی آئیل فائل کیا تھا تیلنگانہ ہائی کورٹ میں یہ کہتے ہوئے کہ تیلنگانہ کے جتنی بھی ازلا ہے ایسے تو 33 ڈسٹکس ہے جس میں سے صرف سولہ یا اٹھرا ڈسٹکس میں ہی ڈی ایڈکسن سینٹرز ہے تو پی آئیل کے بعد جو ہے تیلنگانہ ہائی کورٹ نے بڑی ہی ناراضگی جتاتے ہوئے تنخید کرتے ہوئے تیلنگانہ حکومت سے کہا کہ نہیں آپ ہر ایک ازلا میں ڈی ایڈکسن سینٹرز کھولیے تو خیر ایسے ڈی ایڈکسن سینٹرز کی اول سٹی میں زیادہ ضرورت ہے مجھے نہیں پتا اول سٹی میں گورنمنٹ کے ریہاب سینٹرز کتنے ہیں گورنمنٹ کے ڈی ایڈکسن سینٹرز کتنے ہیں کہ آئے دن ہم اکثر نیوز میں دیکھتے رہتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے نوجوان اول سٹی کے خصوصا شراب میں ڈرکس کے نشے میں یا جو ہے گانجی کے نشے میں اکثر کرائم میں جو ہے زیادہ انوالو ہے خیر وہ چیز کا علاج ہو سکتا ہے گنجٹیوں کا علاج ہو سکتا ہے شرابیوں کا علاج ہو سکتا ہے کوئی ڈرکس میں انوالو ہے ان کا بھی علاج ہو سکتا ہے لیکن مریدی کا علاج گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے تو میں آج آپ کے پاس جو ہے مریدی کا علاج لے کر آیا ہوں میرے سامنے آپ جو یہ دیکھ رہے ٹھیک ہے تو مرید بھی جو ہے ہر قسم کے ہوتے ہیں کوئی جاہل مرید پڑھے لکھے مرید بعد مرید ایسے رہتے ہیں کہ بھئی وہ سانس کم گانیاں زیادہ دیتے ہیں بعد مرید ایسے رہتے ہیں وہ سوفٹ رہتے ہیں بعد پڑھے لکھے مرید رہتے ہیں انارائی مرید بھی رہتے ہیں تو بہرحال ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کا علاج میرے پاس ہے سمیدھان کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے کچھ ان کے لیے دوائیاں بنائی ہیں تو جیسے کہ آپ میرے سامنے یہ دیکھ رہے ہو یہ پڑھی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کونسٹیٹیشن آف انڈیا کی کچھ آرٹیکلز پڑھ کے پھوکی ہے ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے رات میں سوتے وقت آپ کو تکیہ کی نیچے رکھ دینا ہے سبے میں جب آپ اٹھیں گے تو ایک دم مریدی سے شاید آپ مکت پا لے گیا اگر اس سے بھی کام نہیں بنا ہمارے پاس جو ہے پانچ گولیاں ہیں الگ الگ جو ہے کلرز کی تو زیادہ کچھ نہیں آپ کو نہار پیٹ سبے میں کھانا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے فنڈیمنٹل رائٹس کے الگ الگ آرٹیکلز ہم نے دالے ہیں آرٹیکل نائنٹین ون اے ہے آپ کو مل جائیں گا آرٹیکل جو ہے فورٹین ہے آرٹیکل ٹوئنٹی ون ہے آرٹیکل ٹوئنٹی ہے تو اس طریقے کے آپ جو ہے گولی نہار پیٹ کھا کے نکلو گے تو آپ میں جو ہے سوال کرنے کی شمتہ جگ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ شکر کے اوپر بھی جو ہے ہم نے دم کر کے پھوکا ہے سمیدھان کو فور فورٹی ایٹ آرٹیکل سے سمیدھان میں تو خیر اس کو بھی جب آپ کھا کے نکلو گے تو آپ کے اندر کا جو زبیر مر چکا ہے وہ جاگ جائیں گا اور آپ سوال کرنا چالو کریں گے جیسی کہ آپ کو لگ رہا ہوں گا کہ اول سٹی ڈیولپٹ ہے تو جب آپ ان چیزوں کو لیں گے تو آپ کو دکھائے دیں گا کہ اول سٹی ڈیولپٹ ہے یا نہیں ہے اور پانی میں بھی جو ہے ہم نے دم کر آئے سمیدھان کو جو ہے پڑھ کے پھوکا ہے تو آپ جو ہے اس کو بھی پی جی ہے اس کو بھی جو ہے چہرے پہ لگائیے اور جو ہے بہت جلد آپ کو اثر دکھنا چالو ہوں گا تو آپ مریدی سے آزاد ہونا چالو ہوں گے ٹھیک ہے یہ پورے جو بھی میں نے بتایا ہوں پورے سمیدھان کے دائرے میں رہ کے سمیدھان کو پھوکا گیا ہے اس پہ سمیدھان کی تابیز بھی آپ کے گلے میں باندھی جائیں گی تاکہ آپ مریدی سے آزاد ہو جائیں